اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور آج تاریخ ہے گیارہ اکتوبر دوہزار چوبیس آج کا دن اہم اس لیے ہے کہ ایک طرف پارلیمان میں خصوصی کمیٹی نے اجلاس کیا ہے خصوصی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جو کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ہے آئینی ترامیم کے مساویدے شیئر ہوئے ہیں پاکستان بیپرس پارٹی کا مساویدہ بھی سامنے آیا ہے لیکن اس کے علاوہ عمران خان سے متعلق عدالتوں سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کرانے کے لیے ان کی ہمشیرہ اور ان کے ڈاکٹر کی جو ہے وہ درخواست تھی جس کو اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک طرح سے فرحال مسترد کر دیا ہے اور معاملے کو سترہ اکتوبر تک لے گئے ہیں یہ درخواست کیوں کر اہم ہے اور اس موجودہ سنیریوں کے اندر جہاں ایک طرف عدالتوں کا اہم کردار ہے دوسری جانب آئینی ترمیم ہو رہی ہے تو آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی چیف جسٹر اسلامباد ہائی کورٹ آمد فاروق نے ایک اہم ترین فیصلہ محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہے اور لگتا نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کے شور تھمنے تک وہ فیصلہ محفوظ مقام سے واپس پہنچ سکے گا کیا ہوا آج اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ دو اہم ترین سماتیں کیا ہوئیں اور جو پارلیمانی کمیٹی کا خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں کیا ہوا اس سے متعلق اس ویلاغ میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ آئینی ترمیم کا شور تو ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے جب عمران خان سے ملاقات پر پابندی آئید ہو گئی تو ہم سب کو پتا ہے کہ اس کا مین ٹارگٹ عمران خان ہی رہتے کیونکہ اس وقت سب سے ہائی پروفائل قیدی عڈیالا جیل میں قید وہی ہے جو کہ سابق وزیر آسم ہے تین اکتوبر کو یہ پابندی آئید ہوتی ہے تین اکتوبر کے بعد عدالتوں سے رجوع ہوتا ہے عدالتیں مسترد کرتی جاتی ہیں اس صدا اور آج بھی چیف جسجس آمیر فاروق کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے یہ موقف رکھا کہ عمران خان کی دو ہمشیرائیں تو آلریڈی مطلب علیمہ خان اور عزمہ خان تو پولیس کسٹڈی میں ہیں ان کا تو جسمانی ریمان چل رہا ہے لیکن تیسری جو ان کی بہن ہے جو کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کی اہلیہ بھی ہیں حسان نیازی کی والدہ ہیں نورین نیازی عمران خان کی بہن وہ ملنا چاہتی ہیں اپنے بھائی سے اور انہوں نے درخواست دائر کی پہلے جو ماتحہت عدالت ہے اس نے بھی وہ درخواست مسترد کی پھر معاملہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر لیڈرشپ موجود تھی اب سکشٹر پہلے معلوم پڑا کہ چیف جسجس آمیر فاروق نے بھی اس درخواست کو مسترد کر دیا اب بڑا انٹرسٹنگ آج کی سماعت میں ہوا چیف جسجس آمیر فاروق نے جو حکم نامہ جاری کیا ہے مختصر اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جو منور اقبال دگل ہیں جو کہ ٹریڈیجنل آفیس سے وفاق کی نمائنگی کرتے ہوئے عدالت میں پیش ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ بڑی سیکیورٹی تھریٹس تھیں اڈیالا جیل میں اور خفیہ ایجنسیوں کی اطلاعات اور ان کی معلومات کی وجہ سے اڈیالا جیل میں کہہ دیوں سے ملاقات پر پابندی آیت کی گئی اس کے بعد آمیر فاروق صاحب جو آرڈر جاری کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جیل میانویل کے مطابق پابندی کے بعد جو عمران خان کے اہل خانہ ہیں ان کی ان سے ملاقات کرا دی جائے اب یہاں مجھے کبھی کبھی یہ سمجھنے آتی کہ ہماری عدالتیں اتنی ستھی ہیں یا بنتی ہیں مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ بلکل ہی پی ٹی آئی کے لائن نینے وری بات ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس وقت جو پارٹی سفر کر رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ اٹھارہ کو پابندی اٹھ جائے گی اور پابندی اٹھنے کے بعد تو عمران خان سے ملاقات ہوئی چاہے گی رائٹ ناؤ اگر ان کی فیملی کو ان کی ہیلپ کے مطابق ان کی خرابی ہے صحت سے متعلق کنسرنز ہیں یا وہ عدالت میں ایک ہائی پروفائل قیدی سے ملاقات ان کی صحت کے بارے میں جو افوائیں زیرے گردش ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بعد وہ چاہتے ہیں وہ اپنے کنسرن سے عدالت کو آگاہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ان کا وہاں پر ان کو بہترین طبی سہولت مہیا کی جائے اور سترہ اکتوبر کو دوبارہ سمات ہوگی لیکن اٹھارہ اکتوبر کو تو اوریڈی پابندی ہتم ہو جائے گی تو پھر عدالت میں آنے کا جو عمران خان کی اہلے خانہ ہے یا عمران خان کی پارٹی ہے اس کا آنے کا فائدہ کیا جب وہ عدالتوں سے یہ لیف مانگنے آتی ہیں عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہوئے لمبی لمبی تاریخیں بھی دے دیتی ہیں لمبے لمبے عرصے تک فیصلے بھی محفوظ کر لیتی ہیں لیکن اس موجودہ صورتحال میں اٹھارہ کا فگر بڑا ایمپورٹٹ ہے اٹھارہ اکتوبر کو کہا جا رہا ہے آئینی ترمیم بھی ہوگی اٹھارہ اکتوبر تک ڈیالہ جل میں ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے یعنی عمران خان اپنی پارٹی کو کوئی بھی ہدایات جو آئینی ترمیم سے متعلق ہے نہیں دے سکتے اس کے علاوہ اٹھارہ ہی کا وہ دن ہے جس سے پہلے جو مخصوص نشستوں پر پہلے تمام ایمین ایس یا ایمپی ایس وغیرہ تائنات ہو گئے تھے سوری جو لگا دیئے گئے تھے مخصوص نشستوں پر اور پھر بعد میں عدالت کی وجہ سے وہ ڈی روٹی فائے ہو گئے ان سب کو بھی پہنچنے کا کہہ دیا گیا یعنی یہ بھی امید کی جاری ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی ریلیف دے دے گا مخصوص نشستوں کے معاملے پر اور مولانا کے بغیر بھی آئینی ترمیم کی کوشش ہوگی اس پوری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک پارٹی کے طور پر سامنے آنا یہ امران خان سے ہدایات لے کر آگے چلنے سے روکنے کی کامیاب کوشش ہو چکی ٹھیک ہے پابندی لگ گئی اور اب عدالتوں نے بھی مہار سبت کر دی ہے سپریم کورٹ تو اس وقت چیف جسٹ کادی فریسہ کی سربراہی میں ہے وہاں تو پی ٹی آئی جائے گی نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اس معاملے پر مکمل فیصلہ بھی نہیں کیا اس کو ابھی فوری ریلیف دینے سے انکار کرتے ہوئے سترہ اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے اٹھانہ کو ویسے پابندی اٹھ جانے کوئی فائدہ نہیں ہونا خیر یہ ایک معاملہ ہے لیکن اس تمام ترکی بنیاد ہے آئینی ترامیم آئینی ترامیم ہی وہ بنیاد ہے جن کی وجہ سے پاکستر تحریک انصاف کافلہ لے کر چلی تھی اسلام آباد کی جانے بہت اجاج کے لیے پھر ہم نے دیکھا علی امین گنڈا پور غائب ہو گئے وہ واپس کہے تو پی ٹی ایم کے ساتھ ٹھیک ہے پی ٹی ایم کے معاملے پر آج وہ مصروف ہیں لیکن آئینی ترامیم کے معاملے پر آپ پی ٹی ای کا اگلا لائے عمل کیا ہے اب سے کچھ تیر پہلے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ختم ہوا اس میں پاکستان دہری کے انصاف کی نمائنگی بھی تھی اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ پی ٹی ای جو آئینی ترامیم پر باتچیت ہے اس باتچیت سے بائیکارٹ فی الحال نہیں کری ممکن تھا اگر عمران خان سے ملاقات ہوئی تو پی ٹی ای بائیکارٹ بھی کر دیتی اور وہ زیادہ ایجوٹیشن کی طرف مضامت کی طرف جاتے لیکن اب پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی چیئرمنشپ کے انڈر بیٹھ کے باتچیت کریے مساویدے کی اوپر گو کہ ابھی بات بہت آگے نہیں بڑی لیکن اس مساویدے پر باتچیت ہونا مساویدہ ایک طرف سے پیپلز پارٹی کا سامنے آنا دوسری جانب سے جو مساویدہ سامنے آرہا ہے بار کاؤنسلز کا آ چکا ہے مولانا کا مساویدہ بھی کل دوبارہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے اور ہم نے دیکھا آج کی میٹنگ کے بعد مولانا نے باہر نکل کے مختلف جو انہیں باتیں کی اس پر انہیں یہی کہا کہ باتچیت سے آگے بڑھیں گے پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے پھر ہم نے دیکھا کہ آزم نظیر طارد صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آیا پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے آمید ڈوگر کا بھی سٹیٹمنٹ آیا اس سب میں یہی ہے کہ ہمارے ساتھ مساویدہ شیئر کر رہی ہے حکومت اور ہم باتچیت کریں گے بریسٹر گوھر کا بھی آیا اس پوری سٹیٹمنٹ میں جہاں ایک طرف باتچیت چل رہی ہے دوسری جانب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے تیسری جانب اخبارات کی شہصرخیاں لگ رہی ہیں کہ اٹھارہ اکتوبر کو اجلاس ہوگا اس پوری سٹیٹمنٹ کے دوران سپریم کورٹ بند ہے وہ ججز جو اس آئینی ترمیم کے راستے میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ سمجھے جا رہے تھے وہ مختلف ریجسٹریز میں ہوں گے یہاں موجود نہیں ہوں گے یہ کیا ماحول بنایا جارہا ہے کہ واقعی اٹھارہ اکتوبر کو آئینی ترمیم پیش ہوگی ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اٹیمٹ ہونی ہے پچیس سے پہلے کوشش ہونی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب شاید گرمنٹ اس کوشش سے پیچھے ہٹ گئی ہے جو خفیہ ایجنسیا یا ملیٹری اسٹیبلشمنٹ اس پوری کے پوری آئینی ترمیم کے لیے تگو دو کر رہی ہیں گو کہ وہ تگو دو جاری ہے لیکن پریکٹیکلی آئینی ترمیم ہوتی مجھے تو اس آئندہ ہفتے میں بھی نظر نہیں آ رہی چیف جسٹر قادی فریسہ کے بعد ابھی اگلا ہفتہ اور اس سے اگلا ہفتہ جو کہ شروع ہوگا 21 اکتوبر سے وہ رہ گیا ہے ان بکیہ دو ہفتوں کے اندر حکومت نے سرطور کوشش کرنی ہے یہ بھی زباندہ دیام بات ہے اسلام آباد میں کہ باقاعدہ پریشرائز کیا جا رہا ہے ایم این اے اس کو جو اپوزیشن کے ہیں بولیا لگ رہی ہیں وہی ہورس ٹریڈنگ کا راستہ کھلے گا تو یہ سب کچھ تو ہوگا تو اب اس پوری سیچویشن میں اس پوری صورتحال میں ایک طرف آئینی عمل چل رہا ہے جو کہ کمیٹی اجلاسوں کے اندر ہے دوسری جانب بلیک میڈنگ چل رہی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اگر آئینی ترمیم آ جاتی ہے ایک الگ سے آئینی عدالت بن جاتی ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اس آئینی عدالت جو گو کہ آئینی عدالت بننے کی وجوہات بھی نہیں معلوم لیکن آئینی عدالت سے متعلق اگر ایک اور ٹینیور دے دیا جاتا ہے چیف جسٹرز کاری فائزی صاحب کو فکس کر دیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا خاتمہ ثابت ہوں گے موجودہ چیف جسٹرز کیونکہ ابھی تک انہوں نے یہی کرنے کی کوشش کیا وہ اس کو جماعت تصور نہیں کرتے ہم نے دیکھا وقتاً فوقتاً وہ کس قسم کی ان کے بارے میں ریمارکس دیتے ہیں آج بھی بلے کے انتخابی نشان سے متعلق کیس تھا اسے پشٹر ویلاؤگر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے کی زبانوائے استعمال ہوئی خیر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آج اسلام آدھ ہائی کورٹ میں ہی ایک اور اہم ترین مقدمہ تھا جو کہ انہی آئینی تر امیم سے جڑا ہے آپ کو بات ہے مصطفی نواز کھوکر سمیت ملک بھر کی آئینی تر امیم کا مساویدہ ہے اس کو پبلک کیا جائے اور پبلک کی آرہ لی جائے کہ آئینی تر امیم سے متعلق پبلک کیا سمجھتی ہے کیا کیا آئین میں تبدیلیاں ہونی چاہیے ہیں تو آج جب سمات ہوئی تو چیف جس سے سامر فاروق نے کہا کہ اس قسم کی درخواست سپریم کورٹ میں بھی آئی ہوئی ہے اور ابھی تو اگر آپ ہیڈ لائنز پہ جا کے یا اخپارات کے حوالے سے بات کریں تو یہ تو صرف بات چیت ہو رہی ہے تو وہاں پر مصطفی نواز کھوکر کے وکیل میاں سمیت دین نے یہ کہا کہ سر جو حکومت تر امیم لا رہی ہے اس سے آئین کا بنیادی دھانچہ تبدیل کیا جا رہا ہے تو چیف جس سے سامر فاروق کہتے ہیں کہ قرائن کا بنیادی دھانچہ تبدیل کیا جا رہا ہے تو وہ عدالتوں سے کھل ادھم ہو جائے گا یعنی ہمارے جس کو معلوم ہے ہماری عدلیہ اس بات کا مکمل ادراک رکھتی ہے کہ اس وقت جن آئینی طرح امیم کی کوشش ہو رہی ہے وہ آئینی طرح امیم آئین اور قانون کے مطابق جو برقرار رہنے والی نہیں ہیں تو پھر یہ پوری ایکسرسائز پیوٹائل قسم کی کیوں ہو رہی ہے خیر اس کے علاوہ چیف جس سے سامر فاروق نے ایک اور بھی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ نے ساری ہائی کورٹس کو انگیج کیا ہے تو آپ سپریم کورٹ میں جا کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ درخواست سے یکجہ کر دی جائیں اب یہاں پر میرا خیال جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ فیلحال چیف جس سے قاضی فیضی صاحب کے ٹینیور میں لوئرز نے وکلا نے انڈیپیننٹ وکلا نے تمام ہائی کورٹس کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اب اگلی کوشش وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر چیف جس سے قاضی فیضی صاحب گھر جاتے ہیں پچیس چھمیس کو گو کہ میں یہ بات پہلے بھی کر چکی ہوں دوبارہ کہوں گی کہ آئینی طرح میم کے بعد اگر آئینی عدالت کا جنج لگانے کے لیے ریٹائر جنج کا آپشن رکھا جاتا ہے چیف جس سے قاضی فیضی صاحب واپس بھی آ جائیں گے لیکن اگر پچیس کو وہ گھر جا رہے ہیں جیسا کہ بار کاؤنسل سوری بار کاؤنسل نے بھی الودائی جو ہے وہ اشائیہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اعلان کر دیا ہے اور دوسرا ریجسٹرار کی جانب سے بھی آج انوائٹ آ گیا ہے تو اس کے بعد اب لگ یہ ہی رہا ہے کہ اگر وہ جا بھی رہے ہیں پچیس کو تو یہ ہو سکتا ہے کہ پچیس کے بعد جب جسٹرز منصور علی شاہ چیف جسٹرز آف پاکستان بنیں گے تو پھر سپریم کورٹ کا رخ کیا جائے سپریم کورٹ میں یہ تمام تر مدہ اٹھایا جائے موجودہ چیف جسٹرز کے دور میں تو سپریم کورٹ آنے کا مجھے نہیں لگتا کہ آئینی ترمیم یا کسی بھی حوالے سے کوئی فائدہ ہے آکے بھی دیکھا سب نے کچھ بھی مقرر نہیں ہوا تو چیف جسٹرز آمیر فاروق نے آئینی جو ترمیم کا مساوتہ ہے اس کو پبلک کرنے سے متعلق درخواست پر فیصلہ درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے جیسے انہوں نے آج عمران خان کے مقدمے میں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا جیرز میں ملاقات کا سترہ اٹھارہ تک کھینچا ہے اسی طرح اگر وہ آئینی ترمیم کے مساوتے کے معاملے کو بھی پبلک کردے کو اس ہفتے تک لے جاتے ہیں آگے تو پھر اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی حکومت نے جو کوشش کرنی ہے اس کی اٹمٹ کے لیے یہی ویکنڈ سب سے امپورنٹ سمجھا جا رہا ہے اگلے ویکنڈ پر چیف جسٹرز قادی فائدی صاحب گھر چلے جائیں گے اور جسٹرز منصور علی شاہ چھبیس اکتوبر دو ایسار چوبیس کو ملک کے غالباً ستائیس میں چیف جسٹرز کا حلف اٹھائیں گے اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہواوں کا روح کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے اس وقت جو وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں پریشر کی اور مائنڈ کی گیمز کھیلی جا رہی ہیں ہم سب کی دعا ہے کہ وہ ملک کے مفاد کے لیے کامیاب نہ ہو اور جو وہ بہتری کے لیے ہو وقت کے لیے تھا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ